سائلہ کہتی ہے کہ ایک شخص شادی کے قابل نہیں ہے نامرد ہے لیکن وہ شادی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے گھر میں ایک عورت چاہیے جو اس کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کپڑے وغیرہ کا بندوبس کر سکے تو شریعت میں ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے جس عورت کا خامن نامرد ہے اس کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ اس سے خلالے سکتی ہے اور ایسے مرد کو بھی اگر پہلے سے اپنی اس کمزوری کا پتہ ہو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے گھرے لو کام کے لیے کوئی اور بندوبس کرے لیکن ایک عورت کی زندگی کو عذاب نہ بنائے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس مرد کے لیے بھی جس نے اپنی اس کمزوری کو جانتے ہوئے بھی ایک عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کو پہلے اپنی کمزوری نہیں بتائی وہ بھی گناہ گار ہے اور عورت کو حق ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہے اور خلا لے کے اپنے سندگی کسی انسان کے ساتھ جو اس کمزوری سے پاک ہو اس کے ساتھ کسا رہے